ہائی ایم منیز اریاز تم اس کے اتنے خریب کیوں ہو ان کو اچھا نہیں لگتا ہے اور دپیکہ کو جانے بولتی ہیں تو دپیکہ جب باہر جاتی ہے تو وہاں انہیں سچین ملتے ہیں جو مطلب ان کے بھائی ہیں اور رکشہ بندن کے لیے آئے ہیں تو دیکھتے ہیں بھائی آکے کیا فرض نباتے ہیں کس طرح سے یہ سٹوری جاتی ہے اس پر بات کرتے ہیں موسیقی موسیقی چیراغ نے اپنی بات دپیکہ سے کہی دپیکہ کے فادر سے کہی کہ وہ ان سے شاہدی کرنا چاہتے ہیں وہ ان کی بیٹی سے پیار کرتے ہیں ایک سٹرہ ایک سٹرہ پر جب اپنی ممی کے سامنے آپ کو بولنا ہوتا ہے یا ایک سان لینا ہوتا ہے تو پھر آپ کیوں چپ ہو جاتے ہو اتلیس جو ہمیں دکھایا گیا ہے تو یہی دکھایا گیا ہے کہ دپیکہ کو لائنیا جانے کے لیے کہتی ہے پہلے تو when she sees them together and دپیکہ جب جا رہی ہوتی ہے چھراغ جو اسے دیکھتا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اپنے ایک helplessness express کر رہا تھا کہ وہ کچھ بول نہیں پایا وہاں پہ ایسا دکھا I don't know whether he will speak up for her or on her behalf and I think this is the exact reason that دپیکہ refused to marry him کیونکہ the mother would never be happy اور وہ already ایک ایسے گھر سے آ رہی ہے جہاں پہ اس کے ساتھ اتنا برا برطاف already ہو رہا ہے اپنے stepmom کے تو وہ تو چاہے گی ہی جس گھر میں وہ جائے at least وہاں پہ جو ماں ہے اس سے ان کو پیار ملے so I think that is the reason she refused to accept that marriage but then yes ان کے لئے feelings تو ہے جس طریقے سے بات کرتے ہیں دونوں تو لگتا ہے کہ she also likes him but ہاں شاڑی کے لئے وہ منا کر دیتی ہے but let's see آپ نے جیسے کہا Sachin آ رہا ہے راکی بنوانے آ رہا ہے دیکھتے ہیں کہ Sachin کے آنے سے دپیکہ کی confusion یا problem is right in front of her will he be able to help her solve it sort it come to terms with her feelings what he is going to do in this situation for his sister یہ دیکھنے میں مزا آئے گا so let's see بلکل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے I hope وہ دپیکہ کے حق میں ہی اچھا ہو اگر آپ کو ہمارا ہی چھوڑ سا دسکیشن اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے رکھیں تاکہ next time جب ہم ویڈیو اپلوڈ کریں کریں سا موسیقی